السلام علیکم ویورز کیا اللہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرانٹ گیٹ ہے ہولی فیملی کا تو آج میں ہولی فیملی ہسپیٹل میں آیا ہوں کیونکہ والدہ بیمار ہیں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے یہاں پر موجود ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ڈاکٹروں نے ریکومنٹ کیا ہے کہ آپریشن ہوگا تو ابھی ٹائم تھا تھوڑا سا میں نے کہا چلیں ہولی فیملی آئے ہیں اس ہسپیٹل کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیسا ہے گورنمنٹ کا ہسپیٹل ہے اور کافی پرانی بیلڈنگز بھی ہیں اس کے اندر موجود سب آپ کو دکھاؤں گا یہ اس کا من انٹری گیٹ ہے جہاں سے ان اوٹ ہوتا ہے یہاں سے ان ہوتا ہے ایک دوسرا گیٹ ہے وہ یہاں پر موجود ہے اس جگہ اس جگہ یہاں سے آؤٹ ہوتا ہے باقی چلتے ہیں تھوڑا سا اس بیلڈنگ کو دیکھتے ہیں اور اس ہسپیٹل کو وزٹ کرتے ہیں ابھی میں کھڑا ہوا ہوں یہ یہاں پر امرجنسی سٹی سکین ڈپارٹمنٹ آر اپریشن ٹھیٹرز کچھ اس طرح کی بنی رہی ہے باقی چلتے ہیں ابھی امرجنسی والی سائیڈ پر چلتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں اور اس سے آگے پھر چلتے ہیں گائننگ وارڈ اور اس کے علاوہ دوسری تیسے جتنی بھی بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہو یہ کارنر پر کنٹین بنی ہوئی ہے کافی بڑا ایریہ ہے اس ہسپیٹل کا اور علاج وغیرہ اس کا مطلب بہت زبرتس طریقے سے ہوتا ہے کافی دودھ دوسرے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور زیادہ تار یہاں پر سٹیک کرتے ہیں شام کے ٹائم پر یہاں پر لوگوں کا ایک جمعہ غفیر ہوتا ہے وہ بھی میں آپ وہ جگہ دکھاتا ہوں اس سائیڈ میں میں چلتا ہوں یہاں پر لوگ یہاں پر زیادہ تار لوگ مطلب کافی دودھ درہ سے آتے ہیں فیملیز غیرہ بھی آتی ہیں اور مطلب جو ان کا مریض ہوتا ہے اسے ایڈمیٹ کا لیا جاتا ہے اور باقی ویٹنگ روم ہوتے ہیں یہاں پر وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں یہ ایک کنٹین بنی ہوئی ہے اس سائیڈ سے یہ رائٹ سائیڈ پر اب آ جائے گا امرجنسی یہ والی امرجنسی کے انٹری ہے اب اس صبح کا ٹائم میں تقریباً نو بج کے دس منٹ ہوئے ہیں اس کی اتنا رش نہیں ہے یہ تو دن کے ٹائم یا شام یا رات کے ٹائم یہاں پر کافی زیادہ لوگوں کا حجم ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارکنگ گزارا یہ زیادہ تر جو ڈاکٹر حضرات اور جو سٹاف ہوتا ہے ہسپیٹل کا وہ یہاں پر صرف پارک کر سکتے ہیں یہ چیک کریں یہ ڈپارٹمنٹ آف امرجنسی میڈیسن ہے یہ والا اب یہ آگے چلتے ہیں آگے جو ان سے گائننگ کہا جاتا ہے زچا وہ بچا وہ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر بھی کافی رش رہتی ہے لوگوں کی یہاں پر لوگ صرف فی صرف کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ہسپیٹل ہے باقی نام ہی کہا ہے گورنمنٹ کا ہسپیٹل یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے ٹریٹمنٹ وغیرہ جو ان سے ہیں یہاں پر فری ہوتے ہیں اور باقی جتنی بھی میڈیکیشن ہیں وہ خود خریدنی پڑتی ہے یہاں پر باہر ایک گیٹ یہ ہے لیکن یہ گیٹ ان لوگوں نے بند کیا ہوا ہے یہاں سے باہر جتنے بھی یہ میڈیکل سٹورز ہیں آپ کوئی بھی چیز خریدنا چاہیں آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں اس کے کافی سارے گیٹ ہیں یہ ایک مہمان خانہ بنایا ہوا ہے یہاں پر لوگ مطلب آرام کرسکتے ہیں رات کو اندر پنکھے وغیرہ اور یہ وہ سارا کچھ پانی کا بھی سسٹم مدد دیا ہوا ہے اس کے لئے کہ چھوٹا سا پارگ ہی ہے یہ امرجنسی ہے جا چاہو بچہ اس ہیڈ پہ یہ دیکھیں یہ کرسینیوں کو میری خیال سے کوئی سائن بنا ہوا ہے یہ کافی پرانی بیلڈنگ ہے آج دیکھ رہا ہوں گے موسم بھی آج بہت خوش گوار ہے بارش ہوئی تھی رات کے ٹائم یہ ادھر چیک کریں یہ اس سائیڈ پہ کنٹین بنی ہوئی ہے کھانے بھی نہیں ہے بینے کا سارا سسٹم ہے ایسے تقریباً بیلڈی کے ہر کارنر میں کوئی نہ کوئی کنٹین یا کھانے شٹک شاپ موجود ہیں یہ دیکھتے ہیں یہاں پر اور ایک گیٹ اس سائیڈ پہ ہے یہ کارنر میں مسجد بنی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ مسجد ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کوئی بیلڈنگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اولی فیملی ہسپیٹل راولپنڈی اولڈ بلوک یہ اولڈ بلوک ہے اس کا یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بہلا کافی پرانا اور ایک گیٹ اس کے باہر یہ بہلا ہے اس سائیڈ پہ تقریباً جتنی بھی ہیں میڈیکال سٹور ہے اس سائیڈ پہ میں بیلڈنگ کا رونڈ اباؤڈ لے رہا ہوں ہولی فیملی ہسپیٹل کا چاروں طرف سے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ کیسا نظر آتا ہے کیا حساب کتاب ہے اندر سے بھی ہو سکا تو میں آپ کو کچھ سوڑا بوت دکھاؤں گا کیونکہ آج موڑ تھا کہ باہر سے آپ لوگوں کو دکھاؤں میرے لوگوں درخ کے نیچے پھرپاد کے اوپر بھی لیٹھ رہے ہیں موسم کو ساتھ ساتھ انجوائی بھی کرتے ہیں اندر کافی گرمی ہو جاتی ہے اور صرف فصرف مریضوں کو رکھا ہے وہاں پر مطلب رکھنے کیا جاتا ہے تاکہ تقریباً جتنے بھی ان کے ساتھ عذرات ہوتے ہیں انہیں بیٹنگ روم یا باہر بھی دیا جاتا ہے یہ چیک کریں یہ انہوں نے کوئی نیا ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا نہیں یہ جو سا ہے یہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کا ہے کوئی یہ ساتھ میں یہ بھی چیک کریں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی ٹیچنگ بلاو کہ یہ دیکھیں اس کی کتنا ہے گرون فلور بھی ہے فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، تھرڈ فلور تک ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ایک بیلڈنگ ہے اس سیٹ پہ بھی ایک بیلڈنگ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کا بیک سائیڈ آ جاتا ہے یہ بھی کچھ بنا ہوا ہے ان کا اس سائیڈ سے یہ اس سائیڈ پہ میرے خیال سے بیلڈنگ بنائی میں ہیں لوگوں کی رہشوں کے لئے جو کہ یہاں پر سروس کرتے ہیں ان لوگوں کو یہاں پر رہنے کے لئے فلیٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں اپارٹمنٹس وغیرہ یہ بیلڈنگ ہے میں چاروں سائیڈ کا ویو آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اپارٹمنٹس وغیرہ اور میں اس گیٹ کے پاس پہنچوں گا جہاں سے میں نے سٹارٹنگ لیا تھا اور جہاں سے ان آؤٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی یہ کچھ تھوڑا سا اس کا ایریہ لیکن یہ سمجھ لیں یہ ریزیڈنشل ایریہ ہے جو کہ سٹاف ہیں ان لوگوں کے لئے یہاں بار اور رہش وغیرہ دی گئی ہے یہ پانی کے جگہ جگہ کولر لگائے ہیں لوگوں نے پانی کی فیسلٹی دی اور ٹھڑا پانی ملتا ہے باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ گندہ ہے اس طرح گئے اس طرح گئے وہ سب باتیں ہیں لیکن صفائی اس طرح کا کافی اچھا خیال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ علاج جو ان سے ہے وہ بھی ماشاءاللہ اور ایکسپیرینسڈ اور ہائی کوالیفائیڈ ڈاکٹرز ہیں ان کی زیری نگرانی میں سارے کے سارے معاملات کیے جاتے ہیں اور کافی اچھا علاج ہے بہت ساری لوگ مایوس ہو کے سپیشلی پرائیویٹ ہسپیٹل سے یہاں پر آتے ہیں علاج کرانے کے لئے کافی سارے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے وہ اپنی رائے یہی دیتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے ہسپیٹل مطلب علاج وغیرہ کرائے ہیں ماشاءاللہ کافی سیٹسفائے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اس کی کچھ زمانے قدیم کی بیلڈنگ ہے یہ ہے لیکن یہ کالیج آف نرسنگ راول پڑھ لی ہے یہ کالیج ہے یہ بھی اس سے مولی کا کوئی دپارٹمنٹ ہے کیا ہے کچھ اسی طرح ہے اور یہ اس کے پانی کا جو ہوتے ہیں فیلٹریشن پلانٹ یہ وہ لگے ہوئے یہاں پا اور یہ اس کے وہ جوں سے جنریٹر ہوگا رہا ہیں اگر لائٹنگ بیارہ چلی جائے یہ بھی پیٹنگ کے لئے بنائے ہیں ان لوگوں نے اور یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے آؤٹ کیا جاتا ہے دوسرے گیٹ سے ان ہے اسی کے پاس میں پہنچوں گا آپ لوگوں کو گھو بھی میں دکھاتا ہوں جہاں سے میں نے اسٹارٹنگ لی تھی پارکنگ وغیرہ بھی انہوں نے ہر ڈپائٹمنٹ کے علاقے رکھی ہوئی ہے پیسے لیتے ہیں چارج کرتے ہیں بائیک کا بیس روپے اور گاڑی کا پچاس روپے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے بعض اوقات کچھ لوگ دھس روپے دیتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ دعو لگا لیتے ہیں بیس لکھا ہے تیس لے لیتے ہیں یہاں پر چیک انڈ بیلنس نہیں ہے یہ وہ گیٹ آ جاتا ہے دوبارہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز کے نٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ یہ چیک کریں میں اس گیٹ کے پاس پہنچ چکا ہوں جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا یہ بیلنگ کا رونڈ آباؤٹ میں نے لے دیا ہے آپ لوگوں کو دکھایا ہے یہ چیک کریں جاں چلا میرے موسیقی موسیقی